سورة البکرہ جو ہے مدنی سورت ہے اور اس میں ٹو ایٹی سکس آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم تو یہ حروف مقتعات ہیں اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کیے بڑی کوششیں کیے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے دیکھیں کتنے جاہو جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے کونفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں اب کا امتیں ہیں جیوز اور کرسچنس ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اور سورة الاراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی کوئی شک نہیں ہے ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں کوئی کانٹرائڈکشن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے دونوں اعتمار سے یہ شک سے پاک ہے لا رائب فیہ حدل المتقین اگر فیہی کو آپ آگے ملا لیں لا رائب پہ آپ وف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے فیہی حدل المتقین اس میں ہدایت ہے پریزگاروں کے لئے فیہی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا حدل المتقین یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو ڈر جائیں یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا تو حدل المتقین یہ ہدایت ہے ان کے لئے جو ڈر جائیں جو بھی ڈر جائیں اس کو لئے قرآن کے اندر ہدایت ہے اور جو نہ ڈریں اس کے لئے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے قرآن سٹارٹ اس سے لے رہا ہے کہ قرآن میں ہدایت اس کے لئے ہے جو ڈر جائے اور جو نہیں ڈرے گا کوئی ہدایت نہیں آگے چل کے آئے گا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا حدل للناس پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے وہاں تو متقی کا بھی ذکر نہیں آیا پوری انسانیت چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَىٰ اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں وَالْفُرْقَانَ اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ اچھا یہ الفرقان نبی الاسلام بھی ہیں سعی بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہیں یہ کتاب بھی الفرقان ہے تو حدل المتقین ان کے لئے ہدایت ہے جو ڈر جائیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں غائب کہتے ہیں انسین چیز کو جو غائب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لئے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے نواز قائم رکھتے ہیں پھر وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا کیا بات ہے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کار رہے ہو تو کسی کو اکڑنا آجائے دیا بھی ہمارا ہوا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اے نبی الاسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا اچھا ایدھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں سر دیکھیں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے یقین ہونا ضروری ہے یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا اس میں دیکھ لیں آپ عقیدہ توحید بھی کلیر ہے عقیدہ رسالت بھی کلیر ہے کیونکہ آیا کے ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اور عقیدہ آخرت بھی جو بنیادی اسلام کے تین عقائد ہیں وہ سورہ بکرہ کے میں نے کہا تھا پہلے چار رکوع جو ہیں نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں آلماس چالیس کے قریب آیات لیکن پہلی چار آیات کے اندر کتنی مضامین کی گرہی موجود ہے آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صاحب یعنی اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پہ جو نازل آگے جو ہے وہ انسانیت میں جو تین گروہ ہیں ان کا ذکر آئے گا کہ یہ تو ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے اگلی آیت جو ہے نا اولائی کا علاہ دم من ربهم و اولائی کا ہم المفلحون ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ پہلی پانچ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا پھر اس کے بعد منافقین کا یہ تین گروہوں کا ذکر آئے گا آج ہم نے سورة البقرہ کی پہلی پانچ آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے اور اس کا پھر کنکلویزن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہی ہوں گے ٹھیک ہوگا جی